بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈ مارننگ آپ سب خیر و خیدیت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے مزے کا ناشتہ کر لیا ہوگا تو جی میں یہاں پہ ہوتل کے پراتھا اور ایک اور یہ رہی مزیدار سی چائے اب میں نے بریک فانسٹ بنا لیا ہے تو جینا اب میں اسے کرنے لگی ہوں اور بلوگ کا سٹارٹ بھی مارننگ سے ہی آج میں نے کر لیا ہے تو بنے رہے میرے ساتھ تو جی اب میں یہاں پہ جینا شیک بنانے لگی ہوں ساتھ کو بھو جمعہ مبارک اب آپ کے انگرک میں چھوٹے سے جار میں جو ہے نا آپ نے شیک بنانا لیا آپ سبی کو بتائیں کہ یہ بھی میراہ سے ٹوٹے گا بڑا والا ٹوٹ گیا تھا نا جگ جس کی وجہ سے جو ہے نا آج اس میں بنانا پڑا اب آپ بولیں گے اس دن آپ اس میں جو ہے نا کالی مرچے پاورڈر کر رہی تھی ہاں میں کر رہی تھی لیکن یہ کاشتی جار ہے اس ہم اچھے سے ووش کر کے نا تو اس میں سے سمیل نہیں آتی اور اگر آ بھی جائے تو کوئی بات نہیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی زہر تھوڑی نہ ہے تو خیر آتی نہیں اس لئے میں نے اس میں بنا دی بھائی کا کافی دل چاہ رہا تھا میں نے سوچا چلے جو ہے نا اس میں بنا دیتی ہوں شیک مینگو شیک اور دو آمنے نے گی اسے اچھے سے بلینڈر میکسی میں جو نا بلینڈ کر لیا ہے اور اب یہ دیکھے اتنے مزے کا شیک بن گیا میں دیکھوں گی بھائی کو بھی پلاؤں گی اور زیادہ پتلا نہ ہو جائے نا تھک تھک سے اچھا لگتا ہے اچھے سے میں اور بلینڈ کر لیتا ہوں اچھا تو آپ لوگ کے میسیج مجھے آتے ہیں کمنٹس مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ جو ہے نا آپ جو اچھا ایک کمنٹ آیا کہ مجھے کہ آپ کو میں سٹارٹ سے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے آپ بولتی تھی ابھی تک ویسے ہی بولتی ہیں آپ کے لہجے میں بناوٹ نہیں ہے جو جیسے ہیں ویسے ہیں ظاہر انسان جو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی دیکھتا ہے ویسے ہی بولتا ہے تو یہ کوئی ڈراما تھوڑی ہے جو میں اپنا جو انا کریکٹر یا کردار چینج کرتی رہوں گی باہر مکل گئے اس کو صاف کر لے تو جو ہے نا یہ ویلوگ بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ہیلپ ہو جاتی ہے میری اور خیر ابھی تک تو سیری سٹارٹ نہیں ہوگی جس کی مجھے ضرورت ہے لیکن ایسا ہے کہ میرا ٹائم بھی اچھے گزر جاتے ہیں مجھے اچھے لگتا ہے ویلوگ بنانا آپ رکھ ساتھ شیئر کرنا اور دیکھنے بھی باقی لوگوں کی بھی میں کافی دیکھتی ہیں ویلوگ تو اور دوسرا کمنٹس آیا تھا مجھے کہ جو ہے نا آپ لوگ کی کیٹس کی دار ہے یہ والا جو کمنٹس تھا میں نے پڑھا مجھے بہت دکھ ہوا کیونکہ مجھے اپنی بلیاں یاد آگئی ہماری بلی کے ساتھ بہت برا ہوا تھا میں دکھانی پا رہی تھی اتنا کوئی برا ہوا تھا اس کو جو ہے نا کسی نے زخمی کر رہی تھا اس کی جو پیچھے کی دو ٹانگیں وہ کٹ گئی تھی پھر وہ کھیچ کھیچ کے اپنے ساتھ گزارا کر رہی تھی چار پانچ دن تک وہ ہمارے گھر پہ تھی ہم نے میڈیسن بھی دی بہت کچھ کیا اس کے ساتھ وہ میں دکھانے ہی پا رہی تھی میرے دل اتنا کوئی کمزور سائے میں نہیں دکھا پا رہی تھی تو جو ہے نا بس وہ اسی طرح بیچاری خود کو رگڑتے رگڑتے مر گئی وہ آئی بھی خودی تھی ہم نے پا لیا تھا اسے دلیوں سے بہت پیار ہے میرے ابو کو ہمیں بھی تو بس وہ بیچاری جو ہے نا مر گئی تو میں نہیں دکھا پائی ایسے سین میں نہیں دکھا پاتی یہاں ہم نے چینے بوائل کرنے کے لیے رکھ لیا ہے آج جمعہ کا دن ہی نماز پڑھیں گے اور جمعہ کی تیاری کریں گے اس کے بعد جو ہے نا آج ہم پھر سے انشاءاللہ ختم کریں گے اور جو یہاں پہ جھرگ لگ آ رہی تھی گھرکوٹی ان کر رہی تھی بھائی نے ناشتہ نہیں کیا تھا اب یہ ایک بجے آئی نماز پڑھنے کے لیے تو میں نے سوچا بھائی کے لئے شیئر بنا لیتی ہوں جو ہے نا بھائی شیئر پی لیں گے چلے ملتی ہوں آپ سے تھوڑی دیروال یہ سوٹ میں نے آج پہنا ہے ہمارے سوفے کے کور کی طرح میچ ہو رہا ہے ایسے بھی ہوتا ہے اب یہاں پہ اس کے ذاپ میچ ہو رہا ہے لو بھائی چلے جی ایسے بھی ہوتا ہے میں سب کے ساتھ ہی میچ ہو رہی ہوں تو جلی سے اپنے سوٹ آئرن کر لیتی ہوں جمعہ کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اب میں آپ سے ملوں گی شاور لے کے نماز پڑھنے کی دوران اور پھر اس کے بعد ہم ختم کریں گے ملتے ہیں توڑی دیر بعد تو جی اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں اس روم میں کیونکہ اس روم میں مجھے تھنڈ لگ رہی ہے ایسی ہونے تو میں نماز پڑھ لیتی ہوں اس کے بعد پھر آپ کو اسی ملتی ہوں تو جی یہاں پہ ہمینے ڈال رکھے بننے کے لیے اس میں تھوڑا پانی ہے ہمینے کا دیکھ لو دیکھ لیتی ہوں ہاں جی پانی ہے تو یہ تو بنتی رہی ہے اس کو لوپ لین پہنے رکھا ہے بننے کے لیے اس طرف آ جاتے ہیں بلیک چانر جو ہے اسے میں نے نکال دیا ہے اس میں جائے گی پیاز کو کمبر ہوتا تو لازمی سے ملت کرتی نا وہ ہے نہیں تو خیر کوئی بات نہیں یہ بچوں میں بانتنا ہے ہم نے اور چاٹ مسارہ ڈال دی بچوں کو زیادہ سپائس کھایا نہیں جاتا مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ جب میں چھوڑی تھی مجھ سے بھی زیادہ سپائس نہیں کھایا جاتا ابھی بھی نہیں کھایا جاتا زیادہ بس نورمال ہی کھایا جاتا ہے چاٹ مسارہ بس ایٹ کروں گی لان میرچے کچھ بھی ایٹ نہیں کروں گی تھوڑا سا نمک ایٹ کر لیتا ہوں چاہتے ہیں اب اس کو ہم مکس کرتے ہیں بسم اللہ رحمانگو ہے یہ دیکھیں یہ مزیدار سا جو ہے چھانٹ ریڈی ہو گیا بچے کھاڑیں گے ٹھیک ہو گیا اب یاسین پڑھنے کے لیے اس روم میں ہم آگئے یاسین کا ختم کر رہے تھے اچانک سے بھیل نظر اببو پہ پڑی تو اببو موبائل میں ریسلنگ دیکھ رہے تھے اور یہ دیکھیں اتنی کوئی اببو کو نیند آ رہی تھی اور اببو کا موبائل جو ہے وہ جا کے ہاتھ سے لٹک راتا پھر اببو ایک دم پکڑ لیتے میرے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے میں کہتی ہوں میں کس پہ گئی ہوں ہاں جی میں اپنے اببو پہ گئی ہوں اور بتائیے گا اور کس کس کے ساتھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بس موبائل دیکھنے بھی ضروری ہے اور کوئی چیز آپ کو پسان ہو وہ دیکھنے بھی ضروری ہے اسے ہم مس نہیں کر پاتے اور نیند بھی آ رہی ہوتی ہے آج کل ویسی ہمارا وائ فائی جو ہے کٹ چکا ہے چار پانچ دن ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہے نا میرے بھائی ہوت سپورٹ آن کرتے تو ہم سب بھائی سے ڈیٹا شیئر کر لیتے ہیں اور پھر جو ہے نا دیکھتے ہیں ویسے تو مزہ ہی نہیں آتا دن ہی نہیں گزرتا ہمارا بینا جو ہے نا وائ فائی کے نیٹ کے اتنی کوئی عادت ہو گئی ہے تو اب رات کا ٹائم ہے رات کے ٹائم جو ہے نا میں روٹی بناتی ہوں تقریباً مہ بجے کے ٹائم پہ دن میں ہم نے بنا لی تھی دال اور پھر جو ہے نا دال کھانے کو کسی کا دل نہیں چاہ رہا تھا تو ہم نے بھائی سے کہا زنگر برگر لیا ہے لیکن پھر ہمیں یاد آئے یہاں کے زنگر برگر لازٹ ٹائم منگوائے تھے تو وہ مزہ کی نہیں تھے نا اور ویسی بھی نا ویک میں ایک بار ہمارا باہر سے ہی کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے کھانے کے لیے گھر کا کھا کھا کے جو ہے نا ہماری زبان کا تیز بھی پھر کہتا ہے کچھ ڈیفرینڈ ہونا چاہیے اور باہر جا کے ہم کھاتے نہیں ہیں تو بھائی سے ہم منگوائے لیتے ہیں جو ہمارے دل چاہتا ہے یا تو پھر بھائی کا دل چاہتا ہے جو کچھ بھی وہ ہمیں علاقے دے دیتے ہیں اب یہاں باتیں کرتے کرتے جو ہے نا میری روٹی ابھی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بھائی نا تھوڑی دیر میں آ گئے تھے گرم گرم روٹی تھی گھر کی اور ابو نے باہر سے روٹی منگوالی تھی میرے ابو کہتے ہیں نا کہ باہر کے روٹی مجھ سے حضم ہوتی ہے اور گھرم کی روٹی جو ہے نا مجھ سے حضم نہیں ہوتی تو ابو کے لیے باہر سے اور بھائی سجی لیایتے ہیں ہمارے لئے اور میرے ابو کو چکن بلکل بھی نہیں پسند ابو کہتے ہیں مجھے چکن نہیں پسند کیونکہ میرے ابو اپنی جوانی میں سعودی آراب کافی رہے ہیں اور دبائی میں تو انہوں نے بہت زارے جو چکن کھا 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 کے چکن کے جو فیکٹری ہوتی ہے تو وہاں پہ ابو کی جوب تھی تو کافی ساری ابو نے چکن کھائی ہے تو چکن کھانے سے بھائی کو رکھا ہے واش ہونے کے لئے ایک میں ہائیہ کاب آیا ہے ایک میں میرا ہے اب ان دونوں کو میں جوانا واش کروں گی کیونکہ ڈیلی ہسپٹل آتے جاتے ہیں تو بس یہ گندہ ہو جاتا ہے تو اسے جلی سے واش کر لیتی ہوں اور شکر الحمدللہ ہمارا وائف آئی بھی آیا گیا بھائی نے کمپلین کی تھی تو جوانا آج پانچ دن ہو گئے تو ابھی یہ آیا ہے تو ویڈیو کو ہائیڈرٹ کرتی ہوں اور پھر اسے میں ابلوڈنگ پہ رکھ لوں گی آج کا ویڈر میں نے آپ لوگ کو نہیں دکھایا کراچی کا ویڈر دیکھیں ماشاءاللہ اچھا ہو رہا ہے تو ویڈیو کا اینڈ یہی پہ کرتی ہوں اور میرے اب آئی جو ہیں تقریباً پرائے ہو چکے ہیں انہیں بھی تھوڑی دیر بعد ہٹا دوں گی آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسن آیا ہے ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چینل کو جلی سے سبسکرائب کر دیں مجھے میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ کل ملتی ہوں نیو لوگ ساتھ دھیر سارا پیار اللہ حافظ